آج دو وقت نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا عمالی شیخ صدوق سے پیش کر رہا ہوں ابراہیم و محمد نام ہیں اولاد والے بیٹھے ہیں میں پیش کروں کتنے سن تھا گیارہ برس اور نو برس کچھ نے ان سے بھی کم لکھا ہے سن تین ایسی حسیاں ہیں میں ابھی مسائب پڑھوں گا آرام ورم سے اگر تھوڑا سبق زیادہ بھی لوں گا تو آپ میرے ساتھ چلیں گے تین حسیاں ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی ہے پہلی جناب زینب بیبی نے دونوں بیٹے امام حسین پہ قربان کر دی ہے دوسری حسی ہیں جناب رباب جناب زینب کا سمجھ میں آتا ہے کیوں؟ کیونکہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہیں رسول خدا کی نواسیاں ناغوش رسالت میں پلی ہیں حسن حسین کی بہن ہیں لیکن جناب رباب آپ کی عظمتوں کو سلام خاندان اہل بیعت سے نہیں تھی باہر سے بیعہ کے آئیں تھی لیکن امام حسین کے ساتھ رہ کے اتنی تربیت ہو گئی تھی کہ اپنے دونوں بچے امام حسین پہ قربان کر دی ہے جناب علی اسغر بھی جناب رقیہ یا جناب سکینہ بھی اپنی بیٹی کو بھی تیسری حسین کون ہیں جنہوں نے پوری نسل قربان کر دی جناب مسلم جناب مسلم کے چار بیٹے ہیں دو کربلا میں شہید ہوئے اور دو کوفہ میں شہید ہوئے ہیں اب میں شیخ صدوق کی روایت کو پیش کر رہا ہوں بہت تیزی سے گزروں گا تفصیل میں نہیں جا سکتا جب جناب مسلم کے رات کو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے نا مغرب اشاہ کی تو اس کے بعد ایک مرتبہ ایک ایک کر کے لوگ چھوڑ کے جانے لگے جب مجمع بہار نکلا تو بچے بھی چلے گئے آپ نے دیکھا اگر زیادہ رش ہوتا ہے تو بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں جانا ہے کیونکہ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجمع میں چلے جاتے ہیں جب سڑک پہ آگئے روشنی نہیں چھی لوگوں نے دروازے بند کر لیے تھے سڑک پہ دو بچے تھے شیخ صدوق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رات کے اندر دونوں بچے دربدر پھر رہے تھے نا تو ایک نے کہا دوسرے سے ہم درخ پہ چڑھ جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں مار دے تو مدد کی بھائی کی درخ پہ چڑھ گئے ایک کوئن کے اوپر درخ تھا آپ نے دیکھا اگر کوئن زیادہ بھرا ہو جب پانی بہت زیادہ بھر جاتا ہے نا تو اس میں انسان کو صورت نظر آنے لگتی ہے صبح میں خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی اس نے دیکھا دو چاند چمک رہے ہیں اس نے فوراں سر اٹھا کے دیکھا پوچھا آپ دونوں کون ہیں تو بڑے بھائی نے کہا ہم کوئی بھی نہیں ہیں وہ تقییہ کا دور تھا تقییہ میں تھے کہ ہم کوئی بھی نہیں ہیں کہا کہ نہیں پھر بھی بتائیے آپ دونوں کون ہیں میں نے اپنے زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے تو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے چھوٹے بھائی نے کہا ہم مسلم یبنی عقیل کے بیٹے ہیں کہا کون سے مسلم ابن عقیل کا عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے پھر ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا ہم عالی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں وہ مؤمنہ تھی فوراں کہنے لگی ارے آپ میرے مولا کے نواسے ہیں آئیے میں آپ کے بابا کے آپ کے نانا کی ماننے والی ہوں میں شیعہ ہوں میرے ساتھ آئیے میں آپ کو پناہ دیتی ہوں دونوں ایک مرتبہ درخص سے اترے وہ گھر لے کے گئی کھانا رکھا پانی سجایا بڑا احتمام کیا ایک مرتبہ دونوں کے آنکھوں میں آنسو تھے کہا کیا بات ہے اتنا کیوں رو رہے ہیں چھوٹے بھائی نے کہا مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے اولاد والے بیٹھے میں کس طرح سے پیش کروں گا بس پہ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے کہا مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے دونوں بچے ایک مرتبہ اس نے ایک خجرہ دیا کہا کہ آپ آرام کیجئے دونوں سو گئے بس پہ دونوں اٹھے رونے لگے اس کا شہر ملعون تھا حارس نامی اس کا جو شہر تھا وہ عبیدال ابن زیاد کا جاسوس تھا اس نے کہا رونے کی آواز کیسے آرے کرنے کوئی نہیں ہے اٹھا تلاش کرنے لگا اگر دیکھ سکے میرے طرف دیکھئے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا وہ اس خجرے میں آیا جہاں دونوں شہزادے تھے ایک مرتبہ دونوں سے پوچھا کون ہیں آپ اب ان دونوں کا احساس نہیں تھا کہ مومنہ کے گھر کے اندر شہر ہوگا اس کا مومن ہوگا کہ ہم مسلم اقیل کے بیٹے ہیں اس نے دونوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا جب بالوں میں ہاتھ ڈالا وہ بچے تڑپنے لگے ایک مرتبہ تڑپنے لگے جب تڑپنے لگے پوچھا کہ تم میرے گھر میں تھے میں ہر جگہ کوفے میں تلاش کرتا رہا ارے عبیدال ابن زیاد نے انام رکھا تمہارے تلاش کرنے پہ جب آپ مسیب میں جائیں گے وہاں پہ ایک عکس بنا ہوا ہے ایک پکچر بنی ہوئی ہے تو ایک مرتبہ اپنے غلام کو بیوی کو بیٹے کو ساتھ لکھے گیا غلام سے کہا ان دونوں کے سر قلم کر دے ایک مرتبہ غلام نے کہا آقا میں نے زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے ان کے چہرے بڑے معصوم ہیں یہ بڑے انوسیٹ محسوس ہوتے ہیں کہ میں نہیں مار سکتا اس نے غلام کو مارا کہا ہٹ جا بیٹے سے کہا تو مار دے کہا کہ نہیں بابا میں ایسے بچوں کو نہیں مار سکتا اب ایک مرتبہ حارس ملون نے تلوار کھیچی کہا بتاؤ پہلے تم دونوں میں سے کس کو ماروں تو بڑا بھائی سامنے جناب ابراہیم سامنے آ گئے کہا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا الاخل اکبر اکلا بڑا بھائی باپ کی طرح سے ہوتا ہے مجھے پہلے مار دو میرے بھائی کو نہ مارنا ایک مرتبہ چھوٹا بھائی سامنے آیا کہا نہیں پہلے مجھے مارو میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے میرے باپ کو میرے سامنے نہ مارنا اس ملون نے کہا اب اپنے کرتے اتارے میں گلے کٹوں گا آپ دونوں کے ایک مرتبہ جب کرتہ اتارنے کے لئے کہا تو بڑے بھائی نے اپنے بٹن کو کھولا دکمہ کھولا پرانے زمانے کے تنگ ہوتے تھے جیسے چھوٹے بھائی کو دیکھا نا وہ رو رہا کہا کیا بات ہے رو کیوں رہے ہو کہا میری ماں میرا کرتہ بدلا کرچی تھی عجر و قمل اللہ بس بھی ایک مرتبہ دونوں تڑپ کے رونے لگے کہا فیصلہ کر لو دونوں گلے مل کے رو رہے تھے اس نے تلوار چلائی بس بھی تلوار کا چلنا تھا دونوں شہزادوں کے سر قلم ہو گئے عجر و قمل اللہ میں یہی تمام کر دیتا لیکن یہاں تمام نہیں ہوتے دونوں شہزادوں کے مسائے اس نے دونوں کے سر لیے اور ایک مرتبہ ایک کپڑے میں باندھے یہ جو دونوں لاشے تھے نا جو گلے ملے ہوئے تھے اس نے فرات میں پھیک دیے آپ جب جائیں گے نا کربلا سے باہر تقریباً تیس کلو میٹر مسیب شہر میں جائیں گے تو فرات کے کنارے دونوں کا روزہ ہے ایک کسان کھیتی باڑی کر رہا تھا دریاں میں دیکھا دو لاشے بہتے ہوئے آ رہے ہیں وہ آگے بڑھا کے ایک مرتبہ اس کسان نے دونوں لاشے نکالے نہ جانے کس ماں کی گود اجڑی ہے نہ جانے شہزادے ایک دوسرے سے گلے کیوں مل رہے ہیں اس نے لاشوں کو دفنا دیا خواب میں دیکھا رسول اسلام نے کہا تو نے میرے دونوں بچوں کو دفنایا ہے میں تیری شفاعت کروں گا بس بھئی آخر جملے سن لیجئے میں نے تمام کر دیا ہاں جھوڑ کے کہوں گا آخری دو جملے سن لیجئے ایک مرتبہ حارس ملون نے دونوں کے سر ایک سفید کپڑے میں باندھے اور عبید اللہ اب نے زیاد کے پاس گیا کہ عبید اللہ اب نے زیاد مجھے انام چاہیے کہ کیوں انام چاہیے کہ تو نے کہا تھا جو مسلم کے بیٹوں کو لے کر آئے گا میں انام دوں گا میں نے دونوں بیٹوں کے سر کہا کہ میں نے کہا تھا زندہ لے آنا بچے چھوٹے تھے کہا کہ ہاں نہیں میں نے دونوں کو مار دیا کہا دکھا کہاں پہ تو اس نے ایک مرتبہ کپڑا کھولا جب کپڑا کھولا نا سارا دربار رونے لگا کہا کیا بات ہے کہا ان بچوں کے چہروں پہ اتنا خون کیوں ہے کہا جب میں نے گلے کاٹے تو ایک مرتبہ خون اڑنے لگا کہا کہ اس طرح سے میں ان دونوں کے سر لے کی آیا ہوں عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ان کے چہروں پہ پانی ڈالو میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں جب پانی ڈالنے لگے نا تو ان کے بال اترنے لگے عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا حارس کیا بات ہے ان کے بال کیوں اتر رہے ہیں کہا میں نے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا اس لیے ان کے بال اتر رہے ہیں جب چہروں کو دیکھا عبید اللہ ملعون جیسا انسان تین مرتبہ کھڑا ہوا کا زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے کہا کون تھے کہا یہ علی کے نواسے تھے میں نے تمام کر دیا آپ نے مسائب سن لیا مسائب ختم ہو گیا شب شہادت ہے بڑی عقیدت سے کہی کہ مولا آپ کے نواسوں کا پرسہ دینے آئے ہیں لیکن آج ایک ماں کو پرسہ دیجئے گا نام رقیہ بتایا جاتا ہے کہیے گا بی بی آپ کے بیٹوں کا بڑا صدمہ ہے